الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ و بات آج ہم بات کریں گے عشر زلہجہ کے فضائل پر زلہج کے جو اتدائی دس دن ہیں ان کی فضلتیں کیا ہیں تو دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان دس دنوں کے چار فضائل ہیں وہی چاروں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے سب سے پہلی فضلت یہ ہے کہ یہ دس دن حج کے ایام میں شمار ہوتے ہیں سور بقرہ آیت ایک سو ستانوے میں اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات کہ حج کے ایام اس کے مہینے متعین ہیں تو انہی میں سے یہ اشرا بھی آتا ہے جیسا کہ ایک معروف بات ہے تو یہ ایک فضلت ہے ان دس دنوں کی کہ یہ ایام حج ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ حرومت کے ایام میں قرآن مجید میں سال کا تذکرہ ہے مہینے کا تذکرہ ہے احادیث میں یہ تذکرہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورة توبہ آیت 36 میں انہا ادت الشہر انداللہ اسنا اشر شہر کہ اللہ رب العالمین کی یہاں بارہ مہینے یہ مہینوں کی تعداد ہے اللہ کی کتاب میں جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا ان مہینوں میں چار ماہ یہ حرومت کے ہیں اب یہ چار ماہ کون سے ہیں اس کی تشریح سعی بخاری کے خدیث میں آئی ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایے تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا و بیان فرمایا کہ ان بارہ مہینوں کا ذکر کیا اور اس میں حرمت کے مہینوں کا ذکر کیا تو کہا تو اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذلحج کے مہینوں کو گنایا ہے ایام حرمت میں تو یہ دوسری فضلت ہے ان دنوں کی کہ یہ حرمت کے ایام ہیں تیسری فضلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے قرآن میں اللہ فرماتا والفجر والیالن عشر کہ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی ان دس راتوں کی تفسیر میں کئی علماء نے کہا ہے کہ سمراد ذلحج کے ابتدائی دس دن ہے عشرے ذلحج جائے تو یہ تیسری فضلت ہے چوتھی فضلت جو ان دنوں کی یہ وہ یہ ہے کہ سنن ترمیز کی حدیث حدیث 777 اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام الامل الصالح فیہن احب الاللہ من هذی الایام العشر کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیے جانے والے نیک عامل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہوں ان دس دنوں کے علاوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں میں کیے جانے والے عامل کی بہت زیادہ فضلت بتائیے تو یہ حدیث بھی ان دس دنوں کی فضلت کو بتاتی ہے خلاصہ یہ کہ اشرہ ذلہج کے کل چار فضائل ہیں نمبر ایک کہ یہ اشرہ یہ ایام یہ دن حج کے دن میں شمار ہوتے ہیں نمبر دو کہ یہ ایام یہ دن حرمت کے دنوں میں شمار ہوتے ہیں نمبر تین کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائیے نمبر چار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کیے جانے والے عامل کی بہت زیادہ فضلت بیان کیے تو یہ مختصر بات تھی ان دنوں کے فضائل کی حوالے سے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان دنوں کی فضلت سے ہم استفادہ کریں اور ان دنوں میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین رب اللہ علیہ